نمشکار دوستو پھر سے آپ کا سواگت ہے اپنے یوٹیوب چینل سائنس بھائی سیلود میں تو چلیے بچو آج کی ویڈیو کی شروعات کرتی ہیں پرمپتہ پرماتمہ اور سرسوتی ماتا کے چرنوں میں مطھا ٹیک کر آسیروات لے کر تو چلیے آج کی ویڈیو کا ہمارا پہلا کیوشن ہے کہ ریڈیو سکریتہ کی خوج شروع پر تم کس ویگیانک نے کی تھی یعنی ریڈیو ایکٹیویٹی ڈسکورڈ بائی دار بائی دار بچو سائنٹیسٹ تو وہ کون تھے ہنری بیکیکورل کون تھے ہنری بیک cũل آئین کیوری نے اس کا سذانت دیا تھا آئین آئین вам کیوری نے مائڈام کیوری نے اس کا کیا دیا تھا سذانت کے لئے چلیے آئے نیکسٹ اسی میں آر بتا دیتے ہیں کہ ہنری بیکورل نے یہ پتا لگایا تھا کہ کوئی بھی ریڈیو سکریت تتو ہے ہے اس کا اپنے آپ کیا ہوتا ہے نیچرلی وکھنڈن ہوتا ہے پراکرتیک روپ سے وہ وکھنڈیت ہوتا ہے اس بات کا پتہ کس نے لگایا تھا سب سے پہلے ہنری بیکورل نے چلی ریڈیو سکریتہ کس کا گونہ ہے تو ریڈیو ایکٹیویٹی ہے وہ پروپرٹی ہے کس کی کی وہ نیوٹرون کی ہے الیکٹرون کی ہے پروٹرون کی ہے یا نیوکلیس کی تو آپ کو کیا یاد رکھنا ہے نیوکلیس کی یعنی نابک جو ہوتا ہے پرمانوں کا اس کے اوپر نیر بھر کرتا ہے کیونکہ جو بکھنڈن ہوتا ہے کیونکہ الیکٹرون تو ویسے بھی نکل جاتے ہیں تو ریڈیو سکریتہ کس سے جوڑی ہوتی ہے نابک سے جوڑی ہوتی ہے چلیئے نیکسٹ یوشن ریڈیو سکریتہ کی اکائی کیا ہے یعنی ریڈیو ایکٹیویٹی کی یونٹ کیا ہے جسے ریڈیو دھرمیتہ کی اکائی بھی کہتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو یوز کرتے ہیں تین طرح کی کائی یوز کرتے ہیں بچو یاد رکھنا اس میں جو انسور ہو آپ کا کیا ہے کیوری اور فرمی یوز ہوتی ہے یہ کس کے لیے ہوتی ہے سائز کے لیے یوز ہوتی ہے کینڈلہ آپ کی لیومینس انٹینسٹی کے بتا دیتے ہیں فرمی جو ہے ایک فرمی لیول ایک فرمی کا مطلب ہوتا ہے ٹین ٹو دی پاور مائنس فیپٹین میٹر یہ جو سائز ہوتا ہے یہ نیوکلیس کا سائز ہے لگ بگ الیکٹرون کا جو ریڈیا ہی ہے نمبر دو کیوری کیوری کس کی اکائی ہے ریڈیو سکریتہ کی ہے بہر بہر کی بھی آتی ہے ردر فورڈیم کی بھی آتی ہے تو ان کی کئی کائیاں تھی ردر فورڈیم بھی یوز ہوتی ہے بیکورل بھی یوز ہوتی ہے اور کیوری بھی تینوں لکھ دیتا ہوں بچو یاد رکھنا نمبر ایک تو کیوری آپ کے پاس نمبر ایک جو آپ کی ریڈیو سکریتہ کی اکائی ہے وہ کیا ہے کیوری نمبر دو آپ کو یاد رکھنی ہے ردر فورڈیم دوسری کیا یاد رکھنی ہے ردر فورڈیم تو ردر فورڈ کے نام پر بھی ہے تیسری آپ کے پاس جو ہے وہ ہے بیکورل یعنی تیسری جو ہے وہ ہے آپ کی بیکورل اس میں ایمپورٹنٹ کیا ہے بیکورل ہے بیکورل پہ یہ کیوششن آتا ہے کہ اگر ایک وکھنڈن نابک کا ایک وکھنڈن ایک سیکنڈ میں ہو تو وہ آپ کے پاس ریڈیو سکریتہ کی کون سی ایک آئی ہے تو ریڈیو سکریتہ میں وکھنڈن ہوتا ہے اور آپ کے پرمانو وکھنڈیت ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر ایک وکھنڈن ہو ایک سیکنڈ میں تو ہم اسے ریڈیو سکریتہ کی کون سی ایک آئی بولتے ہیں تو ہمارے پاس اسے بیکورل ایک آئی بولتے ہیں بچوں ایس آئی یونٹ کے اندر اور سیدھا یہاں جو کیوشن ڈال رکھا ہے اس میں آپ کا انصور کیا ہے کیوں ری ہے چلیے اس کے بعد جو دے رکھی ہے کینڈڈلا کیس کیونٹ ہوتی ہے لیومینس انٹینسیٹی کی لیومینس انٹینسیٹی لو наблюдتے ہیں لیومینس انٹینسیٹی لیومینس انٹینسٹی ہوتی ہے پردیپت جوالا پردیپت جوالا کا ایک آئی ماط viktig ہوتا ہے کینڈڈلہ اور ویسے کینڈڈلہ آپ کی کیسی ایک آئی ہے ساتھ میں یہ بھی یاد رکھ لو یہ آپ کی فنڈمینٹل ایک آئی ہے یعنی مول بھوتیک اکائی بولا جاتا ہے کس کو کینڈیلا سات اکائیوں میں سے ایک ہے ایکس کرنوں کی خوج کس نے کی تھی یعنی ایکس رے کی ڈسکوری کس نے کی تھی تو آپ کے پاس ان میں سے کوئی نہیں ہے کیونکہ فیرادے ہے نیوٹن ہے ریدر فورڈ یہ تینوں ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس ایکس رے کی جو ڈسکوری کی ہے وہ کس نے کی تھی رونٹ جن نے کی تھی یعنی آپ کے پاس اگر ایکس رے کا خوج کرتا پوچھا جاتا ہے تو رونٹی جن ہے ہاں نامانکرن پوچھ لے تو رادر فورڈ ہے ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ کیوششن گاما کرنوں کی خوج کس نے کی تھی تو آپ کے پاس اس میں سے پھر سے انصر کی آئے گا بچوں ان میں سے کوئی نہیں ویسے گاما کرنوں کا یہاں اگر کیوششن دے رکھا ہے نا خوج کا تو پھر آپ انصر کیا لگا سکتے ہو رادر فورڈ بھی لگا سکتے ہو وہ کب گاما کرنوں کا نامانکرن خوج کی جگہ کیا آ جائے نامانکرن آ جائے کہ گاما کرنوں کی کھوج کا نام کس نے رکھا تھا تو وہ کون تھا رادر ہے فورڈ تھا اور یوں پتہ آ جائے کہ گاما کرنوں کا اتصرزن ہوتا ہے یہ سب سے پہلے پتہ کس نے لگایا تو آپ کے پاس پول ولارڈ نے لگایا ہے پول ولارڈ پول ولارڈ کا یہ ریسرچ ہے کس کی discovery of گاما ریڈیشن اور سب سے پہلے جو گاما کا پتہ لگایا ہے وہ گاما کرنوں کا پتہ نہیں تھا اس انسان کو وہ کون تھا ہنری بیکورل ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ گاما کرنے ہیں یہ الفا ہے یہ بیٹا ہے ان تینوں کے جو نام رکھے تھے وہ کس نے تکے تھے ردر فورڈ نے رکھے تھے دیکھو نیوکلیس کا نام ہو گیا گاما کرنوں کا نام ہو گیا الفا بیٹا ریز ہو گئی یہ سب ڈینامانکرن کی بات آتی ہے نیمینگ کی جو بات آتی ہے پروٹون کی ان چیزوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو نمبر ایک تو کیا ہے پروٹون کا نمبر دو آپ کے پاس نیوکلیس کا نمبر تین الفا کن نمبر چار بیٹا کن نمبر تین گاما تو یہ جو ہے نامانکرن والی باتیں یہ کس کی ہے ردر فورڈ کی ہے نیمن لکھت میں سے کس کے اتھ سرزن سے سم بھارک کا نرمان ہوتا ہے یعنی کس کی ایمیشن ہو جائے اتھ سرزن کا مطلب ہے ایمیٹ ہو جائے جس سے آپ کے آئیسوٹوپ جنریٹ ہوتے ہیں یعنی آپ کے پاس یہ نابک ہے اس نابک میں سے کون سا کن نکلے تو الیکٹرون الیکٹرون جو کن نکلتا ہے وہ کس جیسا ہوتا ہے بیٹا کن یعنی وہ یہاں پر کیوشن جو کر رہا ہے کہ کس کے اتھ سرزن سے سم بھارک پیدا ہوتے ہیں تو سم بھار ہوتا ہے یعنی الیکٹرون ہی نکلتا ہے باقی بھار سمان رہتا ہے جیسے یہ نابک اے ہے اور اس کا کنورزن کس میں ہو جائے نابک بے ہو جائے تو لیکن دونوں جیسے اس کا بھار 21 ہے تو اس کا بھار بھی 21 ہو لیکن اس میں سے نکلے گا کیا ایک بیٹا پارٹیکل تو بیٹا پارٹیکل جہاں اچھ سرجیت ہوتا ہے تو آور تسارنی میں اس کی پوزیشن کیا ہو جاتی ہے چینج ہو جاتی ہے لیکن اس کا بھار کیا رہتا ہے سمان رہتا ہے اس لئے اسے کیا کہتے ہیں ہم سم بھارک کہتے ہیں چلیئے نیمیل لیکیت میں سے کس میں رینات مک آویس ہوتا ہے یعنی کس پر نیگٹیو چارج ہے تو بیٹا کنوں پر کیسا چارج ہوتا ہے نیگٹیو چارج ہوتا ہے مائنس ون بی جیرو لکھا جاتا ہے تو وہ کونسی آپ کے پاس بیٹا کرنے الفا پہ جو ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں بچوں الفا پہ جو چارج ہوتا ہے آپ کے پاس وہ کیسا ہوتا ہے الفا پارٹیکل کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے ایسے اس پہ چارج کتنا ہوتا ہے پلس کی دو اکائی اور درویمان کیتنا ہوتا ہے چارج کائی تو اس لیے الفا جو پارٹیکل ہے الفا جو کن ہے اس کو ہم ہیلیم کا نابک بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہیلیم کا نابک بھی گاما کرنوں کے پاس کوئی آویس اور کوئی درویمان نہیں ہوتا ایکس کرنے آپ کی کیسی ہوتی ہے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے کسی کٹھور داتو کی سطح سے آویسیت کرنوں کی کرنے اگر ٹکراتی ہے تو کون سی کرنے پیدا ہوتی ہے ایکس کرنے اور بیٹا کرنے پر کون سا آویس ہوتا ہے رینات مک چلی بیٹا کرنے کس پرکار کا آویس وہن کرتا ہے تو بیٹا کرنوں کے کاران کون سا آویس وہن کرتا ہے رینات مک یعنی بیٹا ریج جو ہے بیٹا پارٹیکل ہے وہ کس چارج کو پروپاگیٹ کرتی ہے نیگٹیو چارج کو چلی نیمن لکھت میں سے کس کرنے کی آیتن سمتہ جات سمتہ سب سے کم ہے یعنی جو جگہ کم گیرتی ہے تو وہ کون سی ہوتی ہے گاما کرنے اور بیدن سمتہ پوچھے زیادہ کس کی ہے تو گاما کرنوں کی ہوتی ہے چلی نیمن لکھت میں سے کس کرن کی بیدن سمتہ سب سے ادھک ہے یعنی جو پینٹ ریٹنگ پاور بولتے ہیں اسے کیا بولا جاتا ہے پینٹ ریٹنگ پاور تو پینٹ ریٹنگ پاور زیادہ کس کی ہوتی ہے گاما کرنوں کی ہوتی ہے بچوں چلی اسی لیے تو کینسر کی علاج میں بتا دیتا ہوں کینسر کی علاج میں کوبالٹ سکسٹی سے کون سی کرینے پیدا کی جاتی ہے گاما کرینے جو آپ کے کینسر کا نجات کرتی ہے یعنی اس کو eliminate کرتی ہے پرتوی کی آئیو کو آنکلن کیا جاتا ہے کس کی ڈنٹنگ سے تو پرتوی کی جو آئیو ہے اس کا آنکلن کس سے ہوتا ہے یورینیم ہے ڈنٹنگ سے ہوتا ہے فوسیلز جو ہوتے ہیں ان کا کس سے ہوتا ہے آپ کے پاس کاربن ڈنٹنگ سے ہوتا ہے تو چلیے یہ property تھی آگے next پرمانو بمب کا عوض کس نے کیا تھا تو آٹو ہن نے کیا تھا یعنی first atomic bomb is produced by آٹو ہن تو آٹو ہن نے سب سے پہلے بنایا تھا پرمانو سکتی سے انتر کس صدانت پر کارے کرتا ہے یعنی آپ کا atomic research plant ہے وہ کس principle پر کام کرتا ہے وہ آپ کے پاس کس پر کام کرتا ہے وکھنڈن یعنی نابی کے وکھنڈن پر کام کرتا ہے چلیے next question ہمارے پاس سوریہ سے ارجہ اچھ سرجیت ہوتی ہے تو سوریہ سے جو ارجہ اچھ سرجیت ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے ہائیڈروزن کا conversion کس میں ہوتا ہے ہیلیم یعنی کم چھوٹا نابی کس میں بدلتا ہے بڑے نابی میں بدلتا ہے تو سلین ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں نابی کے سلین nuclear fusion کیا بولتے ہیں nuclear fusion تو آپ کی سن کی process جو ہے نابی کے اندر ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے nuclear fusion ہوتی ہے جسے اس ماں پیدا ہوتی ہے کاربن ڈنٹنگ نیمی لکیت میں سے کس کی آئیو نردارن ہے تو پریوکت ہوتا ہے تو کاربن ڈنٹنگ is used for to aging the witch productions یعنی آئیو نردارن کام کرتا ہے aging کا پتہ لگاتا ہے کس کا آئیو نردارن کس کی کرتا ہے چٹانوں کی پودوں کی یا جیواسم کی تو کس کی کرتا ہے جیواسم کی تو جیواسم کا پتہ لگاتا ہے کون ہمارے پاس ہے کاربن ڈنٹنگ کلیر چلیے نیکسٹ کسٹن ہمارے پاس کہ ہائیڈروزن کے سمستانیکوں کی سنکھیا کتنی ہے تو ہائیڈروزن کے سمستانیک کتنے اپنے پاس ہے تین ایک تو آپ کے پاس ہے 1H1 ایک آپ کے پاس ہے 1H2 ایک آپ کے پاس ہے 1H3 ان تینوں کے نام کیا کہا ہے بچوں وہ بھی یاد رکھ لینا 1H1 کو پی کہا جاتا ہے پی کا مطلب ہے پروٹیم پروٹیم کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک ہی پروٹون ہوتا ہے نیوٹرون جیرو ہوتے ہیں 1H2 کو نام کیا دیا جاتا ہے ڈیوٹیریم دیا جاتا ہے ڈیوٹیریم میں کتنے پروٹون ہوتے ہیں پروٹون ہوتا ہے ایک نیوٹرون بھی کتنا ہوتا ہے دو میں سے ایک گٹا دو ایک اور اس کے اندر الیکٹرون بھی کتنا ہوتا ہے ایک تیسرا آپ کے پاس آتا ہے ٹریٹیم جس کو آپ کیا لکھتے ہو 1H3 3 آ گیا تو 3 کے لئے آپ ہاں ورڈ کیا یوز کرتے ہیں تی تو تی کا مطلب ہے ٹریٹیم ٹریٹیم کے اندر نیوٹرون کتنے ہوتے ہیں دو آپ سے پوچھ لے کہ کس ہائیڈروزن سمسطانک میں کس ہائیڈروزن آئیسوٹوپ میں دو نیوٹرون ہوتے ہیں تو وہ کون سا ہوتا ہے ٹریٹیم یہاں سے ایک کیوشن یہ بھی آتا ہے بچو کہ ہائیڈروزن کا کون سا آئیسوٹوپ ون ایچ تھری یاد رکھ لینا اچھے سے چلیے نیوٹرون نیمیل لکیت میں سے کس کے اچھ سرزن سے سمباری کے اتپن ہوتے ہیں یہ بچو ویسے کیسٹن کروا دیا بیٹا کرنوں سے کیا ہوتے ہیں سمباری کے اتپن ہوتے ہیں تو سروادک سنکھیا میں سمسطانک کس کے پائے جاتے ہیں تو یعنی سروادک سنکھیا میں سمسطانک کس کے پائے جاتے ہیں تو سروادک سنکھیا میں کس کے پائے جاتے ہیں بچوں پولونیوم کے حاج کے حال کی بات کریں تو لگ بگ اس کے کیا 42 آئیسوٹوپ ڈسکاورڈ ہے پولونیوم کے جس کو سنکیت میں کیا لکھا جاتا ہے پی او اور پولونیوم ایک ریڈیو سکریہ ایلیمنٹ ہے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے نیمن لکھت میں سے کس یوگی کی آکرتی چتوس فلیہ ہوتی ہے یعنی نیمن لکھت میں سے کس کمپاؤنڈ کی جو سٹرکچر ہے وہ ٹیٹرہ ہیڈرل ہوتی ہے چتوس فلیہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیٹرہ ہیڈرل تو ٹیٹرہ ہیڈرل میں جیسے جل ہے جل کی جو شیپ ہوتی ہے بینٹ وی شیپ ہوتی ہے بچوں امونیا کی سٹرکچر پیرامیڈل ہوتی ہے ایسی ٹلین کی سٹرکچر سائیلینڈریکل ہوتی ہے اور کاربن ٹیٹرہ کلورائیڈ کی سٹرکچر کیسی ہوتی ہے چتوس فلیہ ہوتی ہے کاربن تیٹرا کلورائیڈ کا مطلب ہے ccl4 یعنی آپ کے پاس کیا ہے ccl4 یعنی کاربن تیٹرا کلورائیڈ کیا ہوتا آپ کے پاس ہے ccl4 تو اس میں آپ کی ہائیبرڈائیزیشن یعنی جو آپ کی ہائیبرڈائیزیشن ہوتی ہے وہ sp3 ہوتی ہے کاربن تیٹرا کلورائیڈ کی structure کیسے بنتی ہے یوں جیسے یہ کاربن ہے ایک اس کے اوپر کلورین اوپر لگ جائے گا ایک کلورین ادھر لگ گیا ایک چھوٹی سی ڈنڈی لگا کے پیچھے کی طرف اور ایسے یہ آپ کے پاس کیا بنتی ہے ٹیٹرہ ہیڈرل شیپ بنتی ہے اور اگر بات کریں جل کی جل میں بھی بچوں ہائیورڈائیزیسن ایس پی تھری ہی ہوتی ہے جل میں بھی ہائیورڈائیزیسن کیا ہوتی ہے ایس پی تھری ہوتی ہے لیکن جل کی جو شیپ ہے وہ بینٹ شیپ بولتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں بینٹ یعنی موڑی ہوئی موڑی ہوئی کو کیسی شیپ میں دکھایا جاتا ہے وی اور جب لکھتے ہیں تو اس کو ایسے لکھتے ہیں آکسیزن ہائیڈروزن اور ہائیڈروزن یہ شیپ بنتی ہے کہ اس کی ووٹر کی اور بات آئی کہ اس کی ایسٹلین ایسٹلین کی سٹرکچر لینئر ہوتی ہے یوں کاربن ٹریپل بانڈ کاربن اور ادھر لگا ہوتا ہے ہائیڈروزن اور ادھر لگا ہوتا ہے ہائیڈروزن ایسٹلین کا جو کیوشن آتا ہے وہ بانڈ اینگل کا پوچھا جا سکتا ہے بچو اس کی ایک سو اسیڈ ڈگری کا بانڈ اینگل ہوتا ہے کس کے اندر ایسٹلین کے اندر جو آپ کی گیس ہے ویلڈنگ گیس ہے اور اس میں کیوشن ہی آتا ہے کہ اس کی ہائیڈروزن کیا ہوتی ہے جب بانڈ تین ہے کاربن کاربن کے بیچ بچو تو یاد رکھنا ہے ہائیڈروزن کیسی ہوتی ہے ایس پی ہوتی ہے اور یہ تھا کیوشن چلیے نیکسٹ کیوشن نیمل لکھتی یوگی کو میں سے کس میں آئینک بند نہیں ہے یعنی کس میں آئینک بانڈ نہیں ہوتے یعنی کیلسیم کلورائیڈ میں نہیں ہوتے میتھین میں ہوتے سوڈیم کلورائیڈ میں نہیں ہوتے آئین میں سے کوئی نہیں تو آپ کے پاس بچو یاد رکھنا ہے جو کیلسیم کلورائیڈ ہے اور سوڈیم کلورائیڈ ان دونوں کے اندر آئینک بند ہوتی ہیں بچا کون آپ کے پاس میتھین کہتی ہیں clear چلیے next question کہ electron تیاغنے کی پرورتی کیا کہلاتی ہے یعنی lost of electron کیا کہلاتا ہے کہ جس سے electron چلا جاتا ہے یعنی جس میں سے electron کی کبھی ہو جائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں oxidation oxygen current کہتی ہیں clear چلیے next question electron grind کرنے کی پرورتی کیا کہلاتی ہے یعنی gain of electron یعنی electron grind کرنا مطلب gain of electron یعنی electron کھونا تو ہوتا ہے oxidation اور لینا کیا ہوتا ہے اوکرن اوکرن کو ہم کہتے ہیں reduction جکھو oxidation اوکسی کرن کا عارت ہے oxidation اوکرن کا عارت ہوتا ہے reduction کیا ہوتا ہے reduction تو آپ کے پاس جو electron گرین کرنے کی پرورتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں reduction کہتے ہیں یاد رکھنا اچھے سے جیسے example لے لیتے ہیں بچو جیسے مان لو sodium ہے sodium اگر ایک electron lost کرتا ہے تو اس پہ charge کیا آتا ہے positive تو اس کا مطلب sodium کا کیا ہوتا ہے oxidation کہ جب electron آپ کے right hand side میں پڑے ہیں بچو تو ہمیشہ کیا ہوگا oxidation اور اگر آپ کے electron کونسی side پڑے ہیں left hand side تو آپ کے پاس کیا ہوگا reduction یعنی gain of electron کیا ہوتا ہے آپ کا reduction ہوتا ہے clear چلیے next question رکھت کینسر کو نینتریت کرنے کے لیے اپیوگ کیا جانے والا radio isotop کونسا ہے یعنی رکھت کینسر blood cancer کو control کرنا ہے تو کونسا radio isotop کام میں آتا ہے بچو تو وہ کونسا آتا ہے cobalt 60 یعنی ابھی بتایا تھا میں نے cobalt 60 کا use کس کے علاج میں کام آتا ہے blood cancer اور cobalt 60 جو ہے وہ emit کیا کرتا ہے آپ کی gamma radiation اس کے علاوہ یہاں جو لکھا ہوا ہے sodium 24 یہ کس کے کام آتا ہے آتا تو رکھت کے کام ہی ہے بچو یہ بھی رکھت میں کام کرتا ہے پر یہ کس کے کام آتا ہے رکھت کے تھکے کا پتا لگانے کے لیے رکھت کے تھکے کا پتا لگانا ہو تو یعنی کیا کہ blood clot کا پتا لگانا ہو تو کس radio isotop کا use ہوتا ہے sodium 24 کا use ہوتا ہے اور بچی بات بچو iodine 131 iodine جو 131 ہے یہ کس کے کام آتا ہے گلگن روگ کے treatment کے کام آتا ہے یعنی گلے کے روگ کے نیوارن کے لیے کونسا isotop کام آتا ہے تو iodine 131 کام آتا ہے چلیے electron کیاگنے کی پرورتی کیا کہلاتی ہے کروا دیا بچو چلیے next question hydrogen کے جلنے سے سمبند پر قریا کیا ہے یعنی hydrogen کا جلنا بچو اچھے سے سن لینا hydrogen کا جلنے کا مطلب ہے oxygen کے ساتھ جلے گا اور کس کا نرمان کرتا ہے جل کا یہ ہے ہماری قریا تو ہمارے پاس دیکھو hydrogen کے ساتھ کیا جوڑی ہے oxygen جب بھی کوئی چیز جلنے والی آ جائے جلنے کے سمبند میں کبھی بھی پر قریا پوچھ لے تو پہلی چیز وہ کیا ہوتی ہے oxygen ہوتی ہے اس کا oxidation ہو رہا ہے دوسرا وہ پوچھ لے کہ جلنے میں اور کیا آپ سمبند ہو سکتا ہے تو وہ آپ کی ایکزو تھرمیک پروسیس ہے ہوگی ایکزو تھرمیک کا مطلب ہے اس ماہ اکشے پی تو hydrogen کے جلنے سے سمبند کا ارث یہ ہوا کہ آپ کے پاس پہلی priority کیا ہے وہ oxidation کیونکہ hydrogen oxygen کے ساتھ جڑ رہا ہے اور آپ کے پاس oxygen ہو رہا ہے کیسے پتا لگا ہمیں کیونکہ hydrogen یہاں پر electron کیا کرتی ہے lost کرتی ہے hydrogen کیا کرتی ہے electron ہے lost جو چیز electron lost کرتی ہے اس کا کام کیا ہے oxydation کا اور جو gain کرتی ہے اس کا کام کیا ہے reduction کا clear چلیے next question کہ ہمارے پاس لوہے پر جنگ لگنا کس کا ادارن ہے یعنی rusting of iron کس کا اگزامپل ہے تو وہ بھی بچوں کس کا اگزامپل ہے oxydation کا یعنی rusting of iron کیا اگزامپل ہے oxydation جستی کرن کا مطلب ہے جنگ کا لیپ چڑھانا جس سے corrosion کو روکا جا سکے بہولی کرن کیا ہوتا ہے polymerization بہولی کرن کیا ہوتا ہے آپ کے پاس polymerization polymerization کا ارث کیا ہوتا ہے بچوں جیسے polythene وغیرہ بنانا ربڑ بنانا بہولی کرن کرنا تو یہ کام کس میں آتے ہیں polymerization میں آتے ہیں clear چلیے next question ہمارے پاس کہ پرکاس یعنی photo oxidation process photo oxidation کا مطلب ہے پرکاس کا use ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے پرکاس کے دوارہ یعنی جب بھی آپ کی کوئی کریا آ جائے بچوں کہ ایسے کریا کا اوپر نیسان لگا ہوگا اور اس کے اوپر ایسے نیسان دے دیتا H new اس H new کا مطلب ہے یہ کیا ہے آپ کی light کے اندر ہونے والی پرکاس کے اندر ہونے والی کریا ہے جب H new لکھا ہوتا ہے اور پرکاس میں جیدہ تر کونسی radiation use کرتی ہیں ultra violet کیونکہ اس کی انرجی کیا ہوتی ہے جیدہ ہوتی ہے اور یہ نزدیک ہوتا ہے کس کے visible resign کے visible کے resign کے پاس والا اکشیتر کس کا ہوتا ہے ultra violet کا ہوتا ہے اس سے آگے والا کونسا ہوتا ہے infra red کا ہوتا ہے اور بیچ میں کیا ہوتا ہے visible resign یعنی یہ بیچ کا جو پرکاس کا پٹل ہے یہ دریشے پٹل ہوتا ہے دریشے پٹل سے پورا پرابینگنی ہوتی ہے اور اس کے پسچات کیا ہوتی ہے عورت وکرنے ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو جیدہ تر پرکیریاؤں میں use ہوتی ہے وہ کونسی وکرنے ہوتی ہے ultra violet ہوتی ہے ان کی ارجہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ پدارت جو جل کر اسما پردان کرتی ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں کہ جو پدارت آپ کے جل کر اور اسما پردان کرتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں اندھن کیا کہلاتے ہیں اندھن یعنی جو آپ کا سبشٹانج جل کر انرجی جنریٹ کرتا ہے 1919 اسے آپ کیا کہتے ہیں فیول کہتے ہیں چلیے پرکیریٹی گیس میں موکھت کیا رہتا ہے پرکیریٹی گیس کا مطلبح نیچورل گیس پرکیریٹی گیس کا مطلب کیا ہے نیچورل گیس اور نیچورل گیس کے تین ٹائپ کے question اٹھتے ہیں ایک تو آپ سے پوچھتا ہے کہ direct natural gas کے stroke کے اندر ہمارے پاس گھٹک کون ساتھ ہے میتھین کیا ہوتی ہے دوسرا question آپ کے پاس natural gas کا کیا اٹھتا ہے کہ natural gas کو اگر ہم سمپیڑید عوستہ میں لیں یعنی compress کر کے لکھیں تو اس کا نام کیا بن جاتا ہے CNG CNG کا مطلب ہے compressed natural gas اور اگر اسی پراکرتی gas کو درویت عوستہ میں بدل دیں تو وہ کیا بن جاتی ہے LNG یعنی liquefied natural gas ٹھیک ہے یہاں confusion ہوتی ہے کہ LNG میں اور LPG میں یہ بڑا confusion ہے بچوں ان دونوں سے بچ کے رہنا ہے LNG میں N آ گیا تو پراکرتی gas ہے اور LPG آ گیا تو پیٹرولیم gas ہے یعنی liquefied petroleum gas اور liquefied natural gas تو گروں کے اندن میں یعنی گروں کے جو رسوئی gas ہوتی ہے رسوئی gas میں کون سا پریوگ کیا جاتا ہے LPG کا یوج ہوتا ہے اور LNG کہاں CNG کہاں یوج ہوتی ہے آپ کی گاڑیوں کے اندر ہوتی ہے فیول کے طور پر اس کے علاوہ CNG اور کہاں یوج ہوتی ہے پراکرتی gas اور کہاں یوج ہوتی ہے thermal power plant میں بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی اس کا یوج کیا جاتا ہے چلیے گوبر gas میں مکھت ہوتی ہے یعنی آپ کے پاس جو بائیو گیس ہے بائیو گیس کا مکھے گٹک کیا ہوتا ہے میتھین اور کتنے پرسنٹ ہوتی ہے پیچھے تر پرسنٹ ہوتی ہے یہ بھی آپ یاد رکھنا پلس گوبر گیس میں میتھین کے ساتھ کیا کیا ہوتی ہے میتھین کے ساتھ آپ کی ہائیڈروزن گیس ہوتی ہے پلس کاربن ڈائی اوکسائیڈ ہوتی ہے اور پلس کیا ہوتی ہے ایچ ٹو ایس ٹھیک ہے یہ چار کا مصرن ہوتی ہے کونسی گیس بائیو گیس چلیے عمل اور اکثاروں کی ابھی قریہ کے فلس اور رو بنے پدارت کو کیا کہتے ہیں یعنی آپ کے پاس ایسیڈ اور بیس ہیں ان کی پروسیس جو ہوتی ہے اس سے بنے والے سبسٹانس کو ہم کیا کہتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے لون لون کا عرط ہے بچو آپ کے پاس اسالٹ یعنی آپ کے پاس جب بھی ایسیڈ اور پلس کیا ہے بیس یہ دونوں جب ری ایکٹ کرتی ہیں تو ایسیڈ اور بیس جیسے ری ایکٹ کرتی ہیں تو کیا بنتا آپ کے پاس لون بنتا اور پلس پانی بنتا ہے امونیا کلورائیڈ کا جلیہ ویلین ہوتا ہے تو امونیم کلورائیڈ کیا ہوتا ہے NH4CL اور پلس اس کا کیا لینا ہے جلیہ ویلین بچو اس میں دو کیوشن خاص بنتے ہیں کہ ایک تو سیدھا پوچھ لینا کہ امونیم کلورائیڈ کی پرکرتی کیسی ہے تو امونیم کلورائیڈ کی پرکرتی عمل یہ ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے عمل یہ کیسے پتا چلا کہ جو امونیم کلورائیڈ ہے وہ کس سے بنا ہوتا ہے تو وہ امونیم کلورائیڈ آپ کا پربل عمل کس سے بنا ہوتا ہے پربل عمل اور دربل اکسار سے مل کر بنتا ہے کہ جو آپ کے پاس امونیم کلورائیڈ ایک لون ہے کس سے بنتا ہے پربل عمل اور دربل اکسار کے کمبینیشن سے بنتا ہے وہ یوج کیا ہوتی ہیں وہ یوج یہ ہوتے ہیں بچو جو دربل اکسار ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے NH4H اور آپ کا پربل عمل کونسا لیا جاتا ہے ایسیل ان دونوں سے کیا نکلتا ہے پانی پانی نکلنے کے بعد آپ کے پاس کیا بچتا ہے ایک سیکنڈ بچو پیچھے چلا گیا تو دیکھئے ہمارے پاس کہ امونیم کلورائیڈ کا جو جلیہ اس کی پرکرتی ڈھونڈتے تھے تو اب ہم نے یہ بتا دیا کہ امونیم کلورائیڈ بنا کیسے امونیم کلورائیڈ بنا تھا کس کے سنگم سے امل اور اکسار سے امل پربل تھا اکسار کیسا تھا دربل اس کے بعد آپ سے اگر پوچھے کہ امونیم کلورائیڈ کا جلیہ ویلین کیسا ہوتا ہے تو امونیم کلورائیڈ کا جلیہ ویلین کی پرکرتی کیسی ہوتی ہے اکساری ہوتی ہے یہ یاد رکھنا ہے خود یہ کیسا ہوتا ہے لیکن جل کے اندر اس کا ویلین لے لیں تو کیسی پرکرتی ہوتی ہے اکساری ہے اور گیارہ سے کتنی ہوتی ہے پی ایچ اس کی بارہ تک ہوتی ہے کسی ایک سامانے ویکتی کے رت کا پی ایچ ستر کیا ہوتا ہے تو سامانے ویکتی کا پی ایچ ستر کیتنا مانا جاتا ہے بچو بے سے 7.4 لیکن اس میں 7.4 کا exact portion کونسا ہمارے پاس ہے تو 7.3 5 سے کتنا ہوتا ہے 7.4 5 ہوتا ہے چلیئے نیکسٹ کیوشن ہائیڈروزن کے خوج کرتا کون ہے تو وہ کون ہے کیونڈیس کی ہائیڈروزن کے خوج کرتا کون مانے جاتے ہیں کیونڈیس مانے جاتے ہیں چلیے نیکسٹ کیوششن ہمارے پاس کہ کس تتہو کو راسائین میں عوارہ تتہو کی سنگیہ دی گئی ہے عوارہ تتہو ہونے کا مطلب ہے پورے بھرمانڈ میں گھومتا ہے عوارہ آدمی وہ ہوتا جو سب سے زیادہ گھومتا ہے سب سے زیادہ اس کی جگہ ہوتی ہے جگہ جگہ وہ دیکھتا ہے گھومتا ہے تو عوارہ آدمی وہی ہوگا جو ہر جگہ ملنے کی کوسیز کرتا ہے انسان کو تو وہ ہمارے پاس کون سا ہائیڈروزن ہے کیوں کیونکہ یہ یونیورس میں پھل فیلا ہوا ہے چلیے نیمن لیکت میں کون ایڈا تو نہیں ہے تو سلفر ایڈا تو ہے کاربن ایڈا تو ہے نائٹروزن ایڈا تو ہے بچا کون آپ کے پاس ایلومینیم ایلومینیم آپ کے پاس کیا ہوتی ہے دھاتو ہوتی ہے چلیے نیکسٹ کیوشن ہمارے پاس پودے نائٹروزن کو کس روپ میں لیتے ہیں کہ نائٹرائٹ میں لیتے ہیں نائٹروزن اوکسائیڈ میں لیتے ہیں نائٹرائس اوکسائیڈ میں لیتے ہیں یا نائٹریٹ میں لیتے ہیں تو وہ زیادہ تر کس میں لیتے ہیں بچو نائٹریٹ میں لیتے ہیں تو ہمارا انصر کیا ہے نائٹریٹ آئین ہونا چاہیے مشٹیک ہے اس میں تھوڑی نائٹریٹ آئین ہوتے ہیں دو آئین ہوتے ہیں بچو کہ پادپ جو بھی نائٹروزن لیتے ہیں وہ نائٹریٹ آئین اور پلس کس میں لیتے ہیں نائٹرائٹ آئین میں لیتے ہیں دونوں میں لیتے ہیں تو آپ کے پاس اگر نائٹرائٹ اور نائٹریٹس میں آ جائے نا تو پھر آپسن کیا لگاؤ گے آپ نائٹریٹس لگاؤ گے اب کئی بچے سوچتے ہیں کہ نائٹروزن کے اوکسائیڈ کیوں نہیں لیا کیونکہ بچوں نائٹروزن کے اوکسائیڈ تو بہت طریقے کے ہوتے ہیں نائٹرس اوکسائیڈ کون سا ہوتا ہے کون ایک اے پرمانوی کے ایک پرمانوی کے ایک پرمانوی کے گیس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ایک پرمانو گیس بنائے کیا بنائے ایک ہی پرمانو ہو گیس کے اندر گیس کا کن جو ہے وہ پرمانوی کے روپ میں ہونا چاہیے یعنی ایک پرمانو ہی ہو گیس کے اندر یعنی جس کی عوستہ تو گیس یہ ہو لیکن مولیکلر عوستہ میں نہ ہو تو یعنی آنوی کے روپ میں نہ ہو تو ایسی گیس کون سی ہوتی ہے نوبل گیس ہوتی ہے ساری بچوں یعنی ہیلیم آجائے نیون آجائے آرگن آجائے کرپٹن آجائے جنون آجائے اور کیا آجائے ریڈون آجائے یہ ساری گیسیں آپ کی کیسی ہے ایک پرمانوی کا ارث ہے جس میں ایٹومک فارم ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ایٹومک فارم گیس ہوتی ہے چلیے نوبل گیس کو ہی کہتے ہیں چلیے نیمن لیکت میں سے کس کو سارترک ولائق کہتے ہیں سارترک ولائق کا مطلب ہوتا ہے یونیورسل سولونٹ سارترک ولائق ارت کیا ہوتا ہے یونیورسل سولونٹ اور وہ کون ہے بچو پانی تو پانی کو کیا کہا جاتا ہے یونیورسل ہے سولونٹ نیمن پدارتوں میں سے کون کیول ایک ہی تتتو سے بنا ہے یعنی اس میں سے کونسی ایسی چیز ہے جو ایک ہی ایلیمنٹ سے بنی ہے یعنی جیسے کانچ ہے یہ آپ کا ایک تتتو سے نہیں بنا پانی ہے یہ بھی آپ کے ایک تتتو سے نہیں بنا بالو بھی آپ کی ایک تتتو سے نہیں بنی ہوتی تو کیا انصور لگاؤگے ہیرا کیوں کیونکہ ہیرہ جو ہے وہ کیول کاربن سے بنا ہوتا ہے کانچ ہے وہ کئی چیزوں سے بنا ہوتا ہے کئی سبسٹانس ہوتے ہیں اس میں اکسیزن بھی ہے کاربن بھی ہے سوڈیم بھی ہے پوٹاسیم بھی ہے لیکن پانی بھی ایک یوگی کے جو کس سے بنا ہوتا ہے ہیڈروزن اور اکسیزن ایسے ہی بالو ہے سیلیکا سیلیکا میں بہت سارے تتوں ملے ہوتے ہیں تو بچا کون آپ کا ہیرہ ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ کیول کس سے بنا ہوتا ہے کاربن سے چلی وہ ہے گیس جو بنسپتی کے نیرمان میں پریوکت ہوتی ہے بنسپتی گھی کے نیرمان میں یہاں کیا یاد رکھنا ہے بنسپتی گھی کے نیرمان میں پریوکت ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے ہیڈروزن گیس تتو جو ارورک میں نہیں پایا جاتا کہ ایسا تتو جو ارورک میں نہیں پایا جاتا دیکھو بچھو ہیڈروزن ہوتی ہے یوریا میں کلورین نہیں ہوتی نائٹروزن ہوتی ہے یوریا میں کیلسیم نائٹرائٹ امونیوم نائٹرائٹ کئی چیزیں یوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو گیس نہیں ہوتی یا تتو جو اروورک میں نہیں ہوتا وہ کونسا نہیں ہوتا ایک بچوں یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پودے کو ایسا کونسا سکسم تتو ہے جس کی آوشکتہ سب سے کم ہوتی ہے تو وہ تتو کونسا ہوتا ہے کلورین ہی ہوتا ہے کہ جس کی پادپ کو آوشکتہ سب سے کم ہوتی ہے چلیے نیمل لکھت میں سے سب سے کٹھور پدارت کونسا ہے تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بچوں ہی رہی ہے چلیے نیکسٹ کیورشن نیمل لکھت میں سے کونسا پدارت ایک اتی شیطیت درو ہے اتی شیطیت درو کا ارث کیا ہوتا ہے سپر کولڈ سالیڈ کیا ہوتا ہے سپر کولڈ سالیڈ سپر کولڈ سالیڈ کون سے ہوتے ہیں کانچ کو بولتے ہیں بچوں سپر کولڈ سالیڈ کون سے ہوتے ہیں کانچ گیس ہے یعنی گرین ہاؤس ایفیکٹ گیس کون سی ہے سلفر ڈائیوکسائیڈ میتھین کاربن ڈائیوکسائیڈ تو انصور کیا لگاؤ گے یہاں سبھی لیکن اگر کیوششن آ جائے نا کہ مکھے ہریت گرہ پر باؤ گیس کون سی ہے مکھے آ جائے تو مکھے میں کون سی ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوتی ہے فاس فورس پر چورتہ سے کس میں پایا جاتا ہے فاس فورس ہے آپ کا ایک اید ہاتو تتب ہے جسے پی سے لکھتے ہیں جس کے ایک انو میں کتنے پرمانو ہوتے ہیں چار تو وہ وٹامین میں پروٹین میں یا وسا میں یا ان میں سے کوئی نہیں تو پروٹین میں پایا جاتا ہے پروٹین کا ارت ہوتا ہے فوسفو پروٹین تو فوسفو پروٹین کس سے نرمیت ہوتی ہے فاس فورس کے ساتھ ہریت کا ایک کیرٹ کتنے میلی گرام کے برابر ہوتا ہے یعنی ایک کیرٹ جہاں ورڈ لگیا چاہے وہ ہیرے کے لیے ہو بچوں چاہے وہ سونے کے لیے ہو چاہے چاندی کے لیے ہو اس کا ارت ہے دو سو میلی گرام یعنی ایک کیرٹ کا وزن کتنا ہوتا ہے دو سو میلی گرام ہوتا ہے چلیے اے داتو کے اوکسائیڈ پرائے ہوتے ہیں اے داتو کے اوکسائیڈ کا ارت ہے نون میٹالک اوکسائیڈ نون میٹالک اوکسائیڈ کی پرکرتی کیسی ہوتی ہے ایسیڈک ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے عملیہ ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے ایسیڈک اور اگر یہاں پوچھ لے دھاتو اکسائیڈ کی پرکرتی کیسی ہوتی ہے تو وہ کیسی ہو جائے گی اکشاری ہے تو دھاتو اکسائیڈ کی پرکرتی کیسی ہوتی ہے اکشاری ہے اے دھاتو کے اکسائیڈ جیسے پڑھ لیں آپ جیسے سلفر ڈائی اکسائیڈ ہے نائٹروزن ڈائی اکسائیڈ ہے کاربن ڈائی اوکسائیڈ ہے ان سب کی پرکرتی کیسی ہوتی ہے آپ کے پاس عملی ہے اور آپ کے پاس اے ڈاتو اوکسائیڈ کی پوچھ لے جیسے آپ کے پاس آجائے NA2O جیسے آجائے K2O جیسے آجائے iceo جیسے آجائے MGO ان کی پرکرتی کیسی ہوتی ہے سب کی اکشاری ہے چلو سروادک سنکھیاں میں سمسستانی کس کے پائے جاتی ہیں تو کس کے پائے جاتی ہیں بچوں پولونیم کے پولونیم کیسا تتو آپ کا ریڈیو سکری ہے تتو تو یہ تھے بچوں آج کی ویڈیو کے ہمارے کچھ امپورٹنٹ کوششن جو پیچھے کے ایکزام میں آئے ہوئے ہیں تو ویڈیو کیسی لگی لائک اور شیئر جرور کرنا اور کمنٹ باکس میں بھی جرور بتانا دھنیواد